اسلام علیکم فرینڈز ویڈیو بیٹ ٹو مائی چینل آپ دیکھ رہے ہیں اپنا چینل وفا ہینڈ ور تو آج ہم دو رنگ کے دھاگے سے بہت پیاری سی ڈیزائن بنائیں گے میں نے سلک دھاگا لیا ہے آپ چاہے تو کورٹن کا دھاگا یا تو نائلون کا دھاگا جو بھی آپ کو آسانی سے ملے آپ اس دھاگے سے دیزائن کو بنا سکتے ہیں میں نے پانچ دھاگے کر کے بنایا ہے سلک دھاگا اور یہ دھاگے کے لیئر کس طرح سے بناتے ہیں اس پر بھی میں نے ویڈیو پہلے بنائی ہے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک اس ویڈیو کو نہیں دیکھا ہے تو آپ لوگ دیکھ لیجئے گا تو آپ لوگ آسانی سے دھاگے کے لیئر بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے دونوں دھاگوں کے پانچ پانچ دھاگے کر کے بنائی ہوں تو سب سے پہلے ہم اس سے بنائیں گے پھر اس کے بعد ریڈ والے دھاگے سے بنائیں گے اور میں نیڈل لے رہے ہوں 11.07 mm کی تو اگر آپ پہلی بار چینل پہ آئیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ میں جو بیل آئیکن ہے اس کو بھی پریس کر لیجئے تاکہ میری ہر نیو ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیا کریں اور شیئر بھی کر دیا کریں سلپ نوٹ بنائیں گے یہ میں سیمپل ڈیزائن بنانے جا رہے ہوں آپ اسے دوپٹے پہ سلیپ پہ اور ساڑھی بارڈر پہ یا دامن پہ جب آپ کو بارڈر پہ بنانا ہو آپ اسے ڈیزائن کو بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے سنگل کریشیا بنا لیں گے پھر تین چین لے کے یہاں سے دو داغوں سے اندر جا کے پیکارڈ بنائیں گے اس طرح پھر تین چین لے کے اسی طرح سے پیکارڈ بنائیں گے اس طرح سے چار پیکارڈ بنائیں گے اس طرح اس طرح دیکھیں پھر ایسے رکھیں نیڈل کو سنگل کریشیا بنا لیں گے پھر ایک اور سنگل کریشیا تو ہی دور پہ تو ایک لائن ہم اسی طرح سے بنا لیں گے ٹھیک ہے یہ لائن پوری کرنے کے بعد پھر اس کی اوپر ریڈ والے دھاگے سے ڈیزائن ہم بنائیں گے اس طرح سے دیکھیں لائن میں نے بنا لی ہے میں سیمپل ڈیزائن بنا رہی ہوں اس لئے میں نے تھوڑی دور بنا لی ہے آپ اسی طرح سے پورے دھپٹے پہ پہلے بنا لیجی پھر اس کے بعد اس کے اوپر والے ڈائن بنانا شروع کریں گے اس طرح دیکھیں میں نے دھاگے کو لگ کر دیا ہے تاکہ یہ دھاگہ کھول لینا اب یہاں سے ہم ریڈ والے دھاگے کو لگائیں گے دیکھیں یہاں پہ چار پکوٹ ہے نا یہ دو پکوٹ کے بیچ میں سنگل کرشیاں بنائیں گے اس طرح سے اب یہاں پہ 1 2 3 تین چین لے کے یہاں پہ بیچ میں سنگل کرشیاں بنائیں گے اس طرح پھر یہاں پہ 3 چین لے کے پکوٹ بنائیں گے اس طرح سے پھر اسی میں ڈبل کرشیاں بنائیں گے اس طرح پھر 3 چین لے کے 2 دھاگوں سے اندر جاتے ہوئے پکوٹ بنا لیں گے پھر اسی میں ڈبل کرشیاں پھر 3 چین لے کے پکوٹ پھر ڈبل کرشیاں یہاں پہ ایک فلاور جیسے بنائیں گے پکوٹ کے ساتھ پھر 3 چین لے کے پکوٹ بنا لیں گے اور اسی میں ڈبل کرشیاں اس طرح دیکھیں یہ فلاور جیسے بن گیا اور یہاں پہ 1 2 3 3 چین لے کے یہاں پہ بیچ میں سنگل کرشیاں اس طرح پھر 3 چین اور یہاں پہ بیچ میں ڈبل کرشیاں پھر 3 چین لے کے اسی طرح سے فلاور بنائیں گے پھر اسی طرح سے ہمیں ڈیزائن کو آگے بناتے جانا ہے چار پکوٹ بنانا ہے پھر اسی میں ڈبل کرشیاں بنا کے پھر 3 چین لے کے یہاں پہ بیچ میں سنگل کرشیاں دیکھیں کچھ اس طرح سے بناتے جائیں گے ڈیزائن کو پھر 3 چین لے کے اس طرح بھی اسی طرح سے بناتے جائیں گے میں تھوڑی دور اور ڈیزائن بنا کے پھر دکھاتی ہوں اس کا فائنل لک کیسے آتا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے دیکھیں پھر ہماری ڈیزائن کچھ اس طرح بن کے آئے گی جب آپ اس سے چاروں طرف ڈپٹے بھی بنائیں گے تو بہت ہی پیاری سی دیکھے گی اور بہت ہی آسانی سے بن جائے گی ڈیزائن بہت ہی نازک سی پیاری سی ڈیزائن ہے تو امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو ڈیزائن پسند آئی ہوگی اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اور ڈیزائن پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور ساتھ میں چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے انشاءاللہ پھر ملتے ہیں اسے کسی پیاری سی ڈیزائن کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ